وائی کم تو جبران خان کے نیوز تو کافی ڈرامے پاکستان کے اندر آج کل بننا شروع ہو چکے ہیں اور ریلیز بھی ہو چکے ہیں جب سے گرین پاکستان آیا ہے اس کے ڈرامے کا لیویل کافی ہائی ہو چکا ہے اب جب میں آپ کو ڈراما بتا رہا ہوں وہ کافی زبدست ہے جیسے کہ آپ تھرمنیل پر دیکھ چکے ہیں اس کا پورا آج ریویو میں آپ کو بتاؤں گا کہ لاس اپیسوڈ میں اس کا کیا ہوگا شروع سے لے کے آخر تک کے تو ساتھ بنے رہیے گا ڈرامے کی پہلی قسط آ چکی ہے تمہارے حسن کے نام یہاں پہ جو ہے عمران عباس ہے جن کا نام ہے سکندر اور یہاں سبا کمر ہے اور ان کا نام ہے یہاں پہ سلمہ یہاں پہ کافی ان کی لف سٹوری دکھائی گئی ہے سکندر کو یہاں پہ کافی غریب دکھائی گیا ہے اور یہاں سلمہ کافی امیر ہوتی ہے اور ان کو رشتوں کو بھی کوئی کمی نہیں ہوتی ہے تو بات کرتے ہیں ہم پہلے سکندر کی سکندر جو ہے وہ گاؤں سے آتا ہے اور اس کے بعد پھر medical college میں جاتا ہے لیکن وہاں اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا وہاں پہ دیواؤں کی جو smell ہوتی ہے وہ ان کو کافی تنگ کرتی ہے اس وجہ سے وہ college چھوڑ دیتے ہیں اور پھر وہ arts کے اندر اپنا admission لے لیتے ہیں اور یہی بھی سلمہ جو ہے وہ بھی arts کے اندر ہی اپنی تعلیم حاصل کر رہی ہوتی ہے یہ پورا چھوٹا سا intro تھا جو پہلی episode کے اندر دکھائے گیا ہے یہاں سکندر college کے اندر cricket کھل رہے ہوتے ہیں اور سلمہ کی entry ہو رہی ہوتی ہے یہاں پہ سکندر ایک short مارتے ہیں اور سیدھا جا کے ان کے ball جو ہے لگ جاتی ہے سلمہ جو ہے ball لگنے سے بیوش ہو جاتی ہے یہاں پہ پھر کافی جو ہے ہنگامہ مجھ جاتا ہے college کے اندر بات اتنی بڑھ جاتی ہے کہ سکندر کو جو ہے college سے نکالنے کی بھادشید چل رہی ہوتی ہے یہاں پہ سلمہ کے والی صاحب بھی آ جاتے ہیں اور یہاں پہ پورا زور لگاتے ہیں کہ اس لڑکے کو college سے نکال دیا جائے لیکن یہاں سلمہ جب واپسی آتی ہے تو پھر اپنی درخواست جو ہے واپسی لے لیتی ہے اور وہی پہ جیسی درخواست لے کے واپسی نکلتی ہے تو پھر اس کے بعد دوبارہ سے ان کی لڑائی ہو جاتی ہے لیکن یہاں پہ سکندر کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ سلمہ یہ وہی لڑکی ہے جس کو میں نے ball ماری تھی اور جب ان کو اس بات کا پتا چلتا ہے تو کافی شرمندہ ہو جاتے ہیں یہاں پہ پھر اب ان کی love is sorry سٹارٹ ہونا شروع ہو جائے گی سکندر سے غلطی ہوئی تھی اب وہ کیسے بات کریں گے سلمہ سے اب یہاں پہ ان کی اہل کے اہل کے بات ہونا شروع ہوتی ہے لیکن یہاں پہ سکندر جو ہے سلمہ کی ایک پرنٹنگ مناتے ہیں اور ان کو گفٹ کرتے ہیں سلمہ جب گھر جاتی ہے وہ جب پرنٹنگ کھولتی ہے تو وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کافی خوبصورت طریقے سے یہاں پہ سکندر نے ان کی پرنٹنگ منای ہوتی ہے کیونکہ وہ خود ایک آرٹسٹ ہوتی ہے تو وہ کافی سمجھتی ہیں اس چیز کو اور پھر یہاں پہ ان دونوں کی کافی ملاقات ہونا شروع ہو جائے گی کالیج کے اندر اور یہاں پہ کافی بانڈنگ دکھائی جائے گی اور کافی یہاں پہ پیار ان دونوں کا دکھایا گیا ہے کافی کیمیسٹری جو ہے اسکرین پہ نظر بھی آ رہی ہے دونوں ایک دوسرے کو کافی پسند کرنے لگے ہیں اب یہاں پہ سکندر ان کو بولیں گے کہ کوئی ملکہ لال نہیں ہے جو تمہیں مجھ سے لے کے چلا جائے اور اس کے بعد پھر انٹری ہوتی ہے آتیف کی یہاں آتیف آپ نے گھر والوں کو بولتے ہیں کہ آپ جو ہے قراشی صاحب کے گھر جائے اور وہاں پہ ان کی جو بیٹی ہے وہ مجھے کافی پسند ہے آپ رشتہ لے کے جائیں گے گھر پہ یہاں پہ سانے چلے جاتے ہیں پورے گھر والے قراشی صاحب کے گھر پہ یعنی کہ سلمہ کے گھر پہ رشتہ لینے کے لیے آتیف کا یہاں آتیف بھی سامنے بیٹھے ہوتے ہیں اور اتنے میں سلمہ آ رہی ہوتی ہے سلمہ کو بتاتے ہیں کہ آپ کا رشتہ آیا ہے آتیف کا یہاں آتیف اور سلمہ کا آمنہ سامنا ہوتا ہے یہاں پہ آتیف جو ہے کافی گھور کے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور یہی پہ سلمہ جو ہے کافی نراز ہو جاتی ہے اس بات پہ وہ کافی امیر ہے لیکن وہ چھچورہ بھی ہے ساتھ ساتھ میں اس سے شادی نہیں کروں گی میں آپ کو ساپ بتا دیتی ہوں لیکن یہاں پہ گھر والے تو راضی ہوتے ہیں کیونکہ وہ بھی کافی بڑا گھرانہ ہوتا ہے اور ان کا بھی کافی بڑا گھرانہ ہوتا ہے اسی وجہ سے یہ چاہتے ہیں ان کے والد صاحب کہ شادی انہی سے ہو جائے سلمہ پھر اپنی ماں کو اور اپنے والد صاحب کو یہ بات بتائیں گی کہ میں کالیج میں ایک لڑکوی کو پسند کرتی ہوں لیکن وہ کافی غریب ہے یہاں پہ ان کے والد ان کو بولتے ہیں تم اس کے ساتھ پوری زندگی کیسے غزار سکتی ہو اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اور یہاں پہ آتف کے پاس تو آلشان گھر ہے ہر چیز ہے تم ہر وقت خوش رہو گی وہاں پہ اور یہاں پہ تم کافی مشکلوں میں زندگی غزار ہوگی لیکن یہاں پہ سرما صاحب مانا کر دیتی ہے کہ میں شادی کروں گی تو صرف اور صرف سکندر سے ہی کروں گی اب دیکھنا یہ ہوگا کہ قراشی صاحب کہ سکندر سے ملیں گے یہاں پہ اگر سکندر سے ملیں گے تو ان کو صاف بتا دیں گے کہ ہمارا status کافی اوپر ہے اور تم کافی غریب ہو اس وجہ سے تم اس کو رکھ نہیں پاؤ گے سلما کو تم اس کو چھوڑ دو یہ زیادہ بہتر ہے گا تم اگر خود چھوڑو گے تو سلما کچھ نہیں بولے گی اور یہی ہوتا ہے سکندر جو ہے ان کو چھوڑ دیتے ہیں اور یہاں پہ پھر آتف سے ان کی شادی ہو جاتی ہے سلما کی جب شادی ہو جاتی ہے کہ اس کے بعد سکندر کا دل نہیں لگتا کالیش کے اندر وہاں پہ پھر وہ شادی جکنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ ان کو کافی غم ہوتا ہے سلما کا جانے کا اب یہاں پہ جو سلما کی دوست ہوتی ہے ہر وقت ان کے ساتھ ہوتی ہے مونیزہ وہ جو ہے پسند کرنے لگیں گی سکندر کو کیونکہ سکندر نے چھوڑ دیا ہے سلما کو اسی وجہ سے ان کو اچھا موقع ملا ہے اسی وجہ سے یہ دونوں کافی کلوز ہونا شروع ہو جائیں گے بات یہاں تک پہنچ جائے گی کہ یہ دونوں مانگ نہیں کرنے لگیں گے لیکن یہاں پہ سلما کا کیا حال ہوگا سلما کو یہاں پہ کافی تشدد کیا جا رہا ہوگا جس نیچر کا بندہ ہے وہ چاہتا ہے کہ یہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے یعنی کہ پارٹی میں جائے جیسا میں چاہتا ہوں ویسا ہی یہ کریں لیکن یہاں سلما جو ہے بلکل دوسرے ٹائپ کی لڑکی ہوتی ہیں کیونکہ وہ ایک آرٹ سے ریلیٹڈ ہوتی ہے ان کو پینٹنگ کا شوق ہوتا ہے یہاں پہ جب وہ پینٹنگ کر رہی ہوتی ہے یہاں پہ آرتفاع کے ان کی ساری پینٹنگ وغیرہ پھار دیتے ہیں اور یہی پہ پھر ان کے جو اختلافات زیادہ بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں یہاں پہ پھر سکندر کو اپرچنیٹی ملتی ہے ایک آرزیہ بننے کی ریڈیو پہ یہ پھر جواب کرتے ہیں یہاں پہ پھر جیسے میں آپ کو بتایا تھا کالیج کے اندر وہ شاعری کرتے تھے اور یہاں پہ پوری غزل لکھتی انہوں نے سلمہ کے اوپر سکندر نے پوری ایک نطرمی کی تھی کالیج کے اندر جو سب کے سامنے انہوں نے ایک محفل کے اندر سنائی تھی جو سلمہ کو کافی پسند آئی تھی جب یہ ریڈیو جوائن کرتے ہیں تو وہی نظم جو ہے ریڈیو پہ سناتے ہیں اور یہاں پہ وہ نظم سلمہ جو ہے سن لیتی ہے یہاں پہ پھر دوبارہ سے ان دونوں کی بانڈنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ ریڈیو وہ سن رہی ہوتی ہیں اس کے بعد پھر یہ کالیج میں بھی ایک دو بار آنا شروع ہو جاتی ہے آتیف کالیج آتے ہیں سلمہ کے اور یہاں پہ ملاقات ہوتی ہے سلمہ کی دوستیں آتیف کاری سلمہ کی دوست کو پسند تو نہیں کریں گے اگر یہ دونوں ایک دوسر کو پسند کر لیں گے تو یہاں پہ پھر سلمہ کا راستہ کھل جائے گا سکندر کے لیے تو پھر وہ چھوڑنے کے لیے مجبور ہو جائے گی آتیف کو اور یہ بات جب سنیں گے ان کے والی صاحب کیونکہ ان کے والی صاحب کافی ان کو پیار کرتے تھے کالیج کے زمانوں میں اور پھر یہاں پہ وہی لڑکہ ہوگا سکندر جسے یہ شادی کرنا چاہتے تھی اور یہاں پہ سکندر بھی راضی ہوتے ہیں کہ وہ سلمہ سے شادی کرنا چاہتے ہیں اب تک انہوں نے کوئی شادی نہیں کی ہوتی ہے گی اب یہاں پہ سلمہ اور سکندر کو ان کے والی صاحب اس محبت کے خلاف تھے اور یہاں پہ ان کے والی صاحب ان دونوں کی آپ شادی کروائیں گے تو یہ پورے ڈرامے کا اینڈ ہوگا کیونکہ ڈرامے کافی زبردست بنایا گیا ہے اس میں لیو سٹوری بلکل کوٹ کوٹ کے بھری گئی ہے تو لازمی آپ اس ڈرامے کو دیکھئے گا اور اس ڈرامے کا پورا ریویو میں نے آپ کو دے دیا ہے تو پلیس وڈیو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بل اینڈ کو پریس کیجئے اللہ حافظ